اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں جو واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں اس سے سننے اور دیکھنے میں ہم سب کی کمیابی ہے نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعدو فاعود بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا احتیاطاً باغ وقف کرنا ابن سیرین رحمت اللہ علیہ ہی کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ بیت المال سے کچھ لوں مگر عمر رضی اللہ عنہ نے نہ مانا کہ وقت کے دکت ہوگی اور تمہاری تجارت کی مشغولی سے مسلمانوں کا حرج ہوگا اس مجبوری سے مجھے لینا پڑا اس لیے اب میرا فلا باغ اس کے عوض میں دے دیا جائے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آدمی بیجا اور والد کی وسیعت کی موافق وہ باغ دے دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالی شانہو نے اللہ تعالی شانہو تمہارے باپ پر رحم فرمائیں انہوں نے یہ چاہا کہ کہ کسی کو کہ کسی کو لب کسائی کا موقع ہی نہ دیں فائدے میں لکھا ہے غور کرنے کی بات ہے کہ اول تو وہ مقدار ہی کیا تھا کیا تھی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لی بیت المال سے جو مقدار لی وہ کیا مقدار تھی اس کے بعد لینا بھی اہل الرائے کی اسرار پر تھا اور مسلمانوں کے نفق کے وجہ سے اس میں بھی جتنی ممکن سے ممکن اختیاط ہو سکتی تھی اس کا اندازہ قصہ لمبر چار باب نمبر تین سے معلوم ہو گیا کہ بیوی نے تنگی اٹھا کر پیٹ کاٹ کر یعنی آدھے پیٹ کانک آیا کہ کچھ دام میٹے کیلئے جمع کیے انہوں نے جو وزیفہ بیت المال سے لینا تھا اس وزیفے میں سے کچھ حصہ وہ روز رکھتے تھے اور پیٹ کاٹ کر وہ کاتے تھے تاکہ میٹے کیلئے کچھ حصہ بچ جائے تو ان کو بیت المال میں جمع فرما دیا یعنی وہ جو روز بیت المال کی وزیفی سے کچھ رکھتے تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیت المال میں جمع فرما دیا اور اتنی مقدار جو روز وہ رکھتے تھے مستقل کم کر دی اس سب کے بعد یہ آخری فعل ہے کہ جو کچھ لیا اس کا بھی معاوضہ داخل کر دیا تو یہ تھے لوگ جو احتیاط کرتے تھے اور حرام کانے سے اور حرام کمانے سے احتیاط کرتے تھے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین